نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد بچے جو گھر میں مار پیٹتے اور زد کرتے ہیں ان کو ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے فرسٹریشن ان کی ہوتی ہے اور عام طور سے یہ فرسٹریشن سکول میں استادوں کی مار پیٹ سے بھی ہو سکتی ہے اور گھر میں بھی جو مار پیٹ کی جاتی ہے اس سے ہو سکتی ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بچہ میں ایگریشن جمع ہوتا ہے اور ایگریشن کے عام طور سے دو قسم کے اثرات اور نقصانات ہیں ایک یہ کہ بچہ یا تو اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے انٹرنلی نفسیاتی طور پر یا اور بچوں کے ساتھ اور جو اس کے اردگردوں ان کو نقصان دیتا ہے اگر کوئی پیرنٹ بچوں کو مارے تو اور اس کے بعد پیار کرنے سے کوشش کرے کہ اس مار پیٹ کا اثر ختم کر دے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اس کا اثر ختم نہیں ہوتا بلکہ یہ ایگریشن رہتی ہے بچے میں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز پہ اس ایگریشن کو نکالے گا یورپ میں اور جتنی بھی طریقے کی افتر ممالک ہیں امریکہ جس مشامل ہے اسٹریلیا ہے وہاں پہ بچوں کو مارنا غیر قانونی قرار دیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ مارک پیٹ سے جو پیرنٹ عام طور سے پیرنٹ پہلی باری پیرنٹ بنتے اور ینگ پیرنٹس کو اس وقت تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک وہ نقصان کرنا بیٹھیں بعد میں پھر پچتاتے ہیں اور کئی پیرنٹس کو میں نے روتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم بہت ڈانٹتے تھے بہت مارتے تھے تو اللہ کے واسطے اپنے بچے کو ڈیمیج نہیں کریں سبر سے کام لیں بار بار ایک بات سمجھانی پڑتی ہے کئی سالوں تک تب جا کے اس کا ریزلٹ آتا ہے اور کمزور آدمی غصہ زیادہ کرتا ہے اور مار پیٹ سے کام لیتا ہے تو مضبوط بنیئے اور ان بچوں کو جن کا سہارا آپ ہی ہیں ان کو مار ریم پیٹے نہیں بلکہ سمجھائیں بہت بہت شکریہ